ایک ہے کہتی ہیں کہ بغیر میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہوں تو کیا بغیر عذر کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں دو جمع سلاتین جو ہیں یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک حقیقی اور ایک صوری حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا آپ اگر مغرب کا وقت ہے آپ نے عشاء میں سفر کرنا ہے تو عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر لیں اس کا کوئی تصور مذہب اسلام میں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازوں کے عقاد مخصوص ہیں حضرت جیبریل امین نے پانچ ٹائم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے عقاد باقاعدہ تعلیم فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب وہ کیسے آپ اس کے اندر وقت تبدیل کر سکتے ہیں صرف مزدریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے تو اور وہ بھی عشاء کے وقت کے اندر وہ ٹھیک ہے اسی طرح اگر میدان عارفات میں حاکم اسلام موجود ہو تو زہر اور آثر کو ملا کے پڑھ سکتا ہے وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ورنہ اس کے علاوہ نہیں باقی جمع سوری ہو سکتی ہے جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ مثلا زہر کو بالکل آپ آخری وقت میں پڑھیں لیکن زہر کے وقت میں اس کے بعد جیسے اثر کا وقت شروع فورا آپ اثر کی نماز پڑھ لیں یہ بظاہر دونوں نمازیں جمع نظر آرہی ہیں لیکن یہ صورتا جمع ہے حقیقتا جمع نہیں دونوں اپنے اپنے وقت میں ہیں لیکن جمع سوری تو فقہ نفی سے تعلق رکھنے والے ہرگز ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع نہ کریں چاہے کوئی شرع ہو ذرہو اگر ایسا ہو تو پھر ساری نمازیں کیوں نہیں جمع کر لیتے کر لیں پھر دو دو ایسی سردی ہے تو پھر مغرب میں عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور عشاء کے ساتھ فجر کو جمع کر لو تاکہ فجر میں نہ اٹنا پڑے یہ تو کھیل بن جائے گا سب اپنا کھیل بنا لیں گے دین کو اس طرح سے نہیں ہوتا تو آپ جمع سوری تو کر سکتی ہیں لیکن جمع حقیقی کی طرف نہ آئی ہے